تو اسرائیل اور حزباللہ کے بیچ چل رہی جنگ پر آپ کو چوبیس گھنٹے کی وار ریپورٹ دکھاتے ہیں کہ آخر چوبیس گھنٹے میں کیا کیا ہوا ہے کہاں کس طرح سے یہ حملے ہوئے ہیں تو جہاں حزباللہ وہاں پر یہ حملے کیے جا رہے ہیں یعنی ہر حزباللہ کے ٹھیکانے کو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں یہ دیکھیں کہاں کہاں حملہ ہوا ہے تو سیریا اور لیبنان میں یہ حملے کیے گئے ہیں سب سے پہلے سیریا کی بات کرتے ہیں ہومس میں ہوای حملے کیے گئے اور حزباللہ کے کمانڈ سینٹر پر بمباری کی گئی اور اس کے علاوہ اگر لیبنان کی بات کرے تو یہاں پر تائرے اور داہیہ میں آٹیک کیا گیا اور حزباللہ کے جو ٹھیکانے ہیں وہاں پر بارودی پراہار کیا گیا تو یہ آپ کو جانکاری دے رہے کئی مارتوں کے نقصان کی خبر ہے کہاں پر الہو شلاکی میں جہاں پر سٹرائک کی گئی یعنی کہ لیبنان میں الہو شلاکہ بھی ہے وہاں پر بھی ہوای حملہ کیا گیا اور چوبیس گھنٹے میں کیا ہوا ہے چوبیس گھنٹے میں پینتالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے ٹارگیٹ پر ہتھیار ڈپو رہے کمانڈ سینٹر رہا انڈر گراؤنڈ ٹھیکانے رہے ان سب کو ٹارگیٹ کیا گیا چوبیس گھنٹے میں یہ سارے حملے کیے گئے اب ضروری بات آپ یہاں پر سمجھئے جواب میں ہزباللہ نے بھی راکٹ سے حملہ کیا ہے جوابی کاروائی ریٹیلیشن لگاتار ہم دیکھ رہے کیسے وہ اسرائیل کے خلاف کر رہا ہے تو یہ اس وقت جو حالات ہیں وہ بنے ہوئے ہیں سیریا کی بات کریں لیبنان کیونکہ اب سب سے بڑی بات یہ ہو گئی ہے کہ سیریا میں بھی حملوں کو انجام دیا گیا ہے ہمارے ساتھ جو خاص ممان ہے ہم ان کا روک کرتے ہیں سسپلہ آپ کا پریشوہ کرا دے میجر چنرل سنجے سوئی سر ایزا ڈیفنس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں بریگیڈیر سردندو سر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ایزا ڈیفنس ایکسپرٹ گروپ کیپٹرن ڈی کے پانڈے سر ہمارے ساتھ ہے ایزا ڈیفنس ایکسپرٹ ہے اور جوئی کی درپارٹی سر جو پور راجہود ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے سنجے سوئی سر آپ کا میرے رخ کرنا چاہوں گا حالات کو سمجھنا چاہوں گا کیونکہ ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ حملے لگاتار یا تو حماس کے خلاف ہو رہے تھے یا پھر لیبنان کے اندر حملوں کو انجام دیا جا رہا تھا یہ جو وار کا دائرہ ید کا دائرہ ہے وہ سیریا میں حملوں کے ساتھ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا سیچویشن آپ بلڈ اپ ہوتی ہوئے دیکھ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ دائرہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ پہلے ہم دیکھ رہے ہیں گازہ میں ہی کھالی سیمیتا پھر لیبنان پر کافی حملے شروع ہو گئے لیبنان پر حملے ابھی بھی جا رہی ہیں گازہ میں تو جس کو ہم کہتے ہیں موپنگ اپ چل رہا ہے ابھی تھوڑا سا چھوٹی موڑی صفائی چل رہی ہے سیریا میں حملوں کا مین کارن ہے کہ یہاں سے ایک تو ان کو حضب اللہ کو لگاتار سپلائی کا ہتھیاروں کی سپلائی مل رہی تھی جو ایران کے دوارہ جو روٹ تھا وہ سیریا کے ہوتے ہوئے لیبنان میں جا رہا تھا جو کی ان کو لڑنے کی شمتہ کو لگاتار برقرار رکھے ہوئے تھا دیکھا جائے تو جس پرکار سے ایران نے اسرائیل نے حملے کی ہیں بیروت میں دہیا میں اور باقی جگہ اور دکشین لیبنان میں وہاں پر انہوں نے ہتھیاروں کے کافی زخیریں ان کے برباد کر دے کافی راکیٹ کے لانچ سائٹس پر بھی اٹیک کر کے ان کو برباد کیا ہے تو بہلا جروری ہے کہ ان کو لگاتار سپلائی آتی رہے پیچھے سے تو یہی کارن ہے کہ جو سیریا میں حملے ہیں یہ ان کی جو وہاں پہ ان کی امنیشن ڈم تھے جو سپلائی پیچھے سے آ رہی تھی اس کو برباد کریں ساتھ ساتھ وہاں پہ جو اسلامیک فرنٹ کی جو بیسز ہیں وہاں سے بھی اسرائیل کے اوپر کئی بار راکیٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا تھا اٹیک ہوتے تھے ان کے اوپر بھی یہ لوگ حملہ کر کے ادھر سے بھی خطرے کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایک طرح سے دیکھا جائے سمری میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ الٹی میٹلی ہزبولہ کے لڑنے کی شمتہ کو کم کرتے جا رہے ہیں تاکہ ان کا ریزیسٹنس کم ہو جائے ان کے لیڈرشپ مارتی ہے ان کا کمیونکیشن ختم کر دیا ہے ٹنلز کے اندر لڑائی ہو رہی ہے اس میں اسرائیلی سینہ کو کافی ایکسپیئنس ہو چکا ہے ہماس کے دورہ یوت کرنے میں ہم نے دیکھا کہ یہ ابھی ٹنل کے اندر بھی کافی سکسفولی وہ لوگ آپریشن آگے بڑھاتے جا رہے ہیں لیکن یہ گراؤنڈ آپریشن دھیر ہے اور ائر آپریشن ان کے کافی ایفیکٹیو ہو رہے ہیں بلکل یہ سارے آپریشنز کو لے کر ایک چیز تو ہے کہ اسرائیل کہیں بھی رکنے کو تیار نہیں ہے اور ایک طریقے سے ریلنٹلس یہ حملے لگاتار چل رہے ہیں اور اس بیچ دیکھیں بیروت میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں داہیہ علاقے میں بھیشن بمباری کی گئی ہے زبردست حملے کیے گئے داہیہ میں جو خبر اور تصویر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آئی ڈی ایف کے فائٹر جیٹس نے یہ بومبنگ کی ہے یہ بمباری کی ہے اور اسرائیلی حملے میں دھواں دھواں ہوا داہیہ داہیہ میں یہ حملے کیے گئے ہیں اور آئی ڈی ایف کے لڑاکو ویمانوں نے یہ بم برسایا ہے داہیہ کے علاقوں میں زبردست نقصان ہوا ہے تصویریں دیکھیں آپ جب یہ حملے ہوئے تھے داہیہ میں